اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں لادو کی ممہ اور آج میں آپ کو ایکنی کے بارے میں بتاؤں گی کہ اکثر میری بہنوں کو پرگننسی میں ایکنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگوں کے ایکنی بیبی کے بعد بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے جیسے کہ میرے تو پرگننسی کے شروع میں مجھے بھی ایکنی کا سامنا کرنا پڑا لیکن میری فیملی ڈاکٹر نے کہا کہ جب بیبی ہو جائے گا تو میرے ایکنی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن الحمدللہ میرا بیبی اب تین مند کا ہو چکا ہے لیکن میرے ایکنی جو ہیں وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوئے ایکنی بڑھتے چلے گئے اور نشان ویسے کے ویسے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چکل لگا ہوں تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کچھ کریم اور ٹاپیکل لوشن دیئے میں مجھے بہت فرق پڑا تو میں نے سوچا کہ جن میری بہنوں کا میری طرح مسئلہ ہے میں ان کے لیے کیوں نیک ویڈیو بناوں کیا پتہ میری بنائی ہوئی ویڈیو سے کسی میری بہن کا مسئلہ حل ہو جائے تو اسے اچھی میرے لیے اور بات کیا ہوگی تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کچھ کریم اور ٹاپیکل لوشن دیئے اور فیس واش دیا تو جب میں نے اس کا استعمال کیا تو ایک مند کے اندر ماشاءاللہ مجھے بہت اس سے فرق پڑا میرے پیمپلز کم ہو چکی ہیں میرے جو ایکنی کے داغ تھے وہ کم ہو چکی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میری کسی بہن کو اگر مسئلہ ہے تو وہ اس کا بھی سول ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے مجھے دی تو وہ تھا فیس واش ایکنکس کا فیس واش تھا یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے تو جب سب سے پہلے مجھے یہ یوز کرنا تھا تو جب میں نے فرس ڈے سے یوز کیا تو مجھے اس کا ریزلٹ کافی اچھا لگا کیونکہ اس سے جو میرے اگنی تھے وہ خوش کھونا شروع ہو چکے تھے کیونکہ پہلے ان میں جو پس بغیرہ تھا وہ اب خوش کھو رہے تھے کیونکہ میں نے یہ یوز کیا ہے فرس ڈے تو اس فیس واش کے فائدے بہت ہیں کہ یہ گندگی اور ڈسٹ وحیرہ دویں وحیرہ سے سکن کو صاف رکھتا ہے کہ مٹی وحیرہ کے کچھ گرد اگر فیس پہ پڑ جائیں تو یہ جو ہے ایکنکس کا فیس واش ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزی لی مل سکتا ہے تو اس سے آپ کے سکن بالکل صاف ہو سکتی ہے اگر آپ یہ یوز کریں تو اور اس سے آپ کے سکن بالکل صافٹ اور ملائم سی ہو جاتی ہے تو فرنڈز آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پمپلز اور میری بہنوں کی جو اگنیز وحیرہ ہیں وہ ہتم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے اچھے سب سے پہلے اس کو یوز کرنا ہے اسے صبح اٹھ کے فیس دھونے ہیں صحیح سی تھوڑی سی اس کی مقدار لینی ہے ہتھیلی پہ یہ جیل ٹائپ کی ہے اس کے اندر سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہاتھ پہ نکالیا ہے تھوڑا سا یہ وائٹ کلر کا جیل ٹائپ کا ہے لیکوٹ سا ہے تو اس کو آپ نے لینا ہے اور اس سے آپ نے مو دولینا ہے اس سے زیادہ مقدار آپ نے نہیں لینی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ میری بہنوں کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ میرے حیال سے میں نے دو سو کر یہ پچس کیا تھا ابھی مجھے صحیح سے اس کی جو ہے پرائس یاد نہیں ہے لیکن یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے دو سو یا تین سو ان دونوں کے درمیان میں لیا تھا اور یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے اور یہ کس چیز سے بننا ہے یہ لیمن سے بننا ہے اور کھیروں سے بننا ہے اور کھیرے کیوکمبر جو ہوتے ہیں ان سے تو یہ بہت اچھا فیس پوش ہے یہ میں نے یوز کیا ہے یہ اچھا یہ تین مند کا گورس ہے لیکن ابھی میرا ایک مند ہوئے ہے تو مجھے بہت ڈیفرنس نظر آیا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ ایک فیس واش ہو گیا اس کے بعد ہے جی اس کے بعد فیس واش سے ہم نے اچھا طرح مود ہونے ہیں اس کے بعد ہے ٹاپیکل لوشن ہے یہ یہ اس کا نام ہے آسٹیکلین ٹی آسٹیکلین ٹی نام ہے اس کا تو یہ ٹاپیکل لوشن بھی بہت اچھا ہے اس کی پرائس ہے ون نائنٹی ٹو اور یہ بھی اسی میڈیکل سٹور سے آپ کو ملے گا یہ ساری چیزیں جس سے فیس واش لیے ہیں یہ میں بھی آپ کو لوکل بزار سے نہ ملیں کیونکہ یہ ساری میڈیکیٹڈ کریمز ہیں اور یہ آپ کو ایزی لی اگر ملتی بھی ہیں بیر سے تو وہ دو نمبر ہوں گی اس لئے میں آپ کو ریکمینٹ کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ میڈیکل سٹور سے لیں تو آسٹیکلین ٹی جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے فیس واش کر کے ہم نے اس کے دو جس دو ڈرابز جو ہے وہ اپنے ہتھیلی پہ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو ڈرابز اپنے ہتھیلی پہ کی ہیں اس میں آپ نے مکس کرنا ہے ان کو اور یہ ٹپ کر کے آپ نے آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے جس دو ڈرابز ہی دو ڈرابز زیادہ آپ نے نہیں لینا اور آپ کی جتر جتر ایکنی ہے اور پیمپلز ہیں آپ نے ان پیمپلز پہ لگا دینا ہے ان پیمپلز پہ لگا کے آپ اس کو رب کریں پیمپلز کی اوپر تاکہ وہ اچھا طرح پیمپلز میں جذب ہو جائیں اور یہ آپ نے صبح لگانا ہے پھر آپ نے اس کو اثر ٹائم لگانا ہے تو اس سے آپ کا فیس ماشاء اللہ بلکل ٹھیک تھاک ہو جائے کب میرے بہنوں کا جن کا پیمپلز کی وجہ سے یہ پیمپلز اور ایکنیز واہیرہ کا سامنا ہے یہ اور لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کا جو ہے وہ پیمپلز کے علاوہ بھی پیمپلز ہیں یا اسکارس ہیں یا پھر نشانات واہیرہ ہیں تو یہ وہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جسٹ اس پہ منشن نہیں ہے کہ یہ پرگنینسی والے لوگ ہی یوز کریں گے اور لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ لوشن آپ نے دو ٹائم لگانا ہے صبح لگانا ہے اور پھر اثر ٹائم لگانا ہے پھر آپ نے مو دھو لینا ہے اسی فیس واش سے پھر اس کے بعد جو باری آتی ہے جسی کریم کی نائٹ کریم دی ہے ڈاکٹر نے ایڈیپ کو کریم 15 گرام ہے اس کے اندر کریم اور یہ بہت اچھی کریم ہے یہ میں نے یوز کیوئی اپنے لیے اور اس سے مجھے بہت افاقہ پڑھا ہے ایکچولی یہ جو ہے یہ میرا پورے 15 ڈیس کا میڈیسن تھا اور اس کے یوز کرنے سے 15 ڈیس تو ابھی میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے یوز کرنے سے مجھے بہت ڈیفرنس ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں ایڈیپ کو کریم ہے لیکن جسٹ یہ آپ نے کریم نہیں لینی اس کے ساتھ آپ نے ٹوپیکل لوشن بھی لینے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے فیس وش بھی لینے ہیں اچھا جی اس کریم کی یوز کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اس کو جسٹ تھوڑی سی مقدار تھوڑی سی مقدار اس کی لیں اور آپ اپنے فیس پہ لگا لیں اس کو اس کو صحیح سے جذب کر لیں یہ اس کی سمیل جو ہے وہ ذرا گندی سی ہے لیکن ٹھیک ہے پھر بھی تو یہ کریم یوز کر کے آپ ایزی لی جو ہے وہ آرام سے پیمپلز اور اسکارز وہ حیرت سے جھانٹ شڑا سکتے ہیں نائٹ کریم یہ ہے تو اس کے پر یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رات کو سو کے لگائیں اور صبح اٹھ کے پھر اسی فیس واش سے آپ اپنا فیس واش کر لیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو فرق پڑتا ہوا نظر آئے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس وائٹمین ای کے کیپسیول تھے جو کہ میں نے دن میں لگائے ایک کیپسیول میں نے روز اثر اور صبح کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے وہ میں نے لگایا کیپسیول تو اس سے بھی مجھے بہت ڈیفرنس نظر آیا لیکن آپ نے وہ کیپسیول یوز نہیں کرنا آپ نے صرف یہ تین چیزیں آپ نے یہ تین چیزیں یوز کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ڈیفرنس نظر آئے گا اس سے پہلے فرنڈز میں نے ایک کریم یوز کی تھی جس کا نام ہے ایکنی کیور میڈکیٹڈ کریم ہے یہ بھی لیکن یہ میں نے میڈیکل سٹور سے پچیز نہیں کی تھی یہ میں نے ویسے لوکل شاپ سے لی تھی تو اس سے بھی مجھے میرا کمپلیکشن جو تھا وہ بہت ٹھیک ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے اور اس سے پیمپلز بھی تھوڑے بہت کم ہوئے تھے لیکن پرمننٹ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے کہ وہ تھوڑے سے کم ہو کے پھر دوبارہ نکلنا شروع ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے یہ کریم چھوڑ دی میں نے ٹوینٹی گرام ہے اس کے اندر اور یہ پھر میں نے چھوڑ دی اس کو میں نے نکال دیا تو یہ تین چیزیں میں نے یوز کی اور جس کی وجہ سے میرے پرگنینسی میں جو مجھے پیمپلز اور ایکنی سوہیرہ نکلے تھے وہ انشاءاللہ بھی آرام آرام سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور موصلے ٹھیک ہو بھی گئے ہیں صرف تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں تین مند کا کورس کمپلیٹ کروں گی مجھے امید ہے کہ میرے پیمپلز اور ہیں جو بھی وہ ہتم ہو جائیں گے سکار سوہیرہ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے گی یہ میرے فرسٹ ویڈیو ہے زندگی میں پہلی پرتبہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اور کسی بارے میں آپ کو ریویو چاہیے تو پلیز نیچے کومنڈ میں بتائیں اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی